انچین ٹائمز پر آپ سب کا پریسی سواگت ہے میں ابراہیم آپ کے ساتھ شہر بنگلور میں آج کرناٹا کا ہائی کوٹ میں جو ہجاب کا ججمنٹ آیا ہے جہاں دوستو جس طرح سے ججمنٹ آیا ہے بہت سے لوگوں نے ناراضگی جتائی ہے اور آج آل انڈیا امام کانسل نے ایک پریس میٹ بلائی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے یہ ججمنٹ آیا ہے یہ صرف ایک ججمنٹ ہے یہ جسٹیس نہیں ہے آج مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جسٹیس نہیں ہوئی ہے کوٹ نے صرف اپنا ججمنٹ دیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے یہ جو ججمنٹ ہے یہ انکانسٹیٹوشنل ججمنٹ ہے کانسٹیٹوشن کے خلاف ججمنٹ کو دیا گیا ہے اور آل انڈیا امام کانسل کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی یہاں پر چھپ بیٹنے والے نہیں ہیں اپنے حق کے لیے یہ سپریم کوٹ میں اپروچ کریں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ سپریم کوٹ سے ملے گا تو شکلیت دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج جو آج جو ہائی کوٹ کا جو فیصلہ آیا بڑا مایوس کن تھا اس فیصلے میں ہائی کوٹ نے بتایا کہ ایک ایسنشل چیز ہے یعنی لازمی چیز نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی فیصلے سپریم کوٹ میں پینڈنگ چل رہے ہیں مثال کے طور پر شبری ملے کا کیس جو مستورات کو شبری ملے میں داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس سلسلے میں وہ کیس سپریم کوٹ کے اندر پینڈنگ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ مسجدوں کے اندر عورتوں کو داخل ہو کر نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے یہ کیس بھی پیٹیٹیشن سپریم کوٹ میں دائر کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں یہ بھی کیس سپریم کوٹ میں پینڈنگ چل رہا ہے اور تیسرا کیس ایک کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کے اندر اگر کوئی لڑکی اس کمیونٹی کی کسی دوسرے مذہب میں جا کر شادی یا بیاہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس کمیونٹی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے تو ایسے مذہبی عمر پر ایسے کیس کے اوپر جب یہ تیسرا کیس بھی سپریم کوٹ میں پینڈنگ چل رہا ہے جب ایسے معاملہ جب سپریم کوٹ مذہبی لائن سے کچھ فیصلہ دینے سے اب یہ خاسر ہے مکمل فیصلہ نہیں دے سکتی ہے ایسے وقت میں کرناٹکہ ہائی کوٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے کہ ہجاب ایک ایسنشل نہیں ہے لازمی نہیں ہے تو یہ سراحتا ہم اس کا انکار کرتے ہیں ہم اس کی مذہب مت کرتے ہیں کیونکہ جب فیصلہ کرنا ہے تو فیصلے کے لیے سپریم کو ہائی کوٹ کو چاہیے تھا کہ ہم مسلم پرسنلہ بورٹ کے خوانین کو جانے یا کسی عالم کی طرف رجوع ہوئے یا کسی کمیٹی کی طرف مسلم کمیٹی کی طرف رجوع ہو کر پوچھیں لیکن اس سلسلے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا ہائی کوٹ کی جانب سے اور رہی بات ہجاب کا تو ہجاب کے سلسلے میں جب غیر مسلموں کو ان کے رسومات پر چلنے کی پوری اختیارات دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سب جب ہجاب کا مسئلہ آتا ہے جب مسلم لڑکیاں ہجاب پین کر سکول کو جاتی ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے واضح طور پر ہماری بات سامے آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے آر ایس ایس اور بی جے پی کے کچھ سازیشی لوگ کام کر رہے ہیں جس وجہ سے کہ اسلام مذہب کو کے نام پر وہ آ کر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو جو بھارت ہے جو بھارت کا دستور ہے وہ دستور اور آئین ہمیں پوری اختیارات دیتا ہے کہ ہم اس پر چلے لیکن ہم کو ایسا وقت لے کر آ گیا ہے کہ ہمارا دستور جو فریڈم ہے جو رائٹس ٹو ریلیجیس ہے رائٹس ٹو سپیچ ہے یہ جو ہمارا فینڈیمنٹل رائٹس ہے اس فینڈیمنٹل رائٹس کو ہم کو روکا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہمارے لئے اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کیا کھانا ہے کیا پیننا ہے اور کیا بولنا ہے یہ ہمارا اختیار ہے لیکن یہاں پر یہ مذہب کے چیز پر لاکر ہم کو اسے ایسنشیل بنا دینا یہ لازمی نہیں ہے قرار دینا یہ ہم کو یہ اس چیز کے اوپر ہم اس کی مذہمت کرتے ہیں ہم اس فیصلے کا انکار کرتے ہیں اور ہم نے جب یہ فیصلہ سنا تو ہم کو تو یہ فیصلہ صرف ایک ججمنٹ دکھتا ہے نہ کہ ایک جسٹس اس لئے آل انڈیا امامس کونسل آج کے اس فیصلے کا صاف طور پر انکار کرتی ہے مذہبت کرتی ہے اور امید کرتی ہے جو فیصلہ آج جو آیا ہے اس فیصلے کے اندر جو ہمارے آقابر علماء ہیں وہ علماء بیٹھ کر جو فیصلہ لیں گے اس فیصلے کے تحت میں جو بھی فیصلہ ہو لیں گے ہم اس پر عمل کریں گے ہم بھی ان کے تابع رہیں گے انشاءاللہ امامس کونسل جو بھی فیصلہ متفقہ طور پر علماء ہیں شہر کے ہیں آقابرین ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کی تائید کرتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ تقریباً ایک مہنے کے بعد جو فیصلہ آیا ہے ایسا محسوس ہوا کہ یہ فیصلہ رسس اور بی جے پی اور دیگر جو اسلام مخالف طاقتیں ہمارے بھارت کے اندر کام کر رہی ہیں ان کے دباؤ میں آیا ہوا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اسکولوں میں جہاں پر سوریا نمسکار کروایا جا سکتا ہے اور جہاں پر وہ اور بھی بہت سارے یوگا اور اسلام مخالف جو نارے ہیں اسے لگوانے کی وہاں پر آزادی ہے تو پھر ہماری بچیوں کو برخہ پہننے کی یا ہجاب پہننے کی آزادی کیوں نہیں جبکہ ہمارے ملک کا سمیدھان ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن باقعدہ ہر شہری کو ہر مذہب کے ماننے والے کو ہر کرچل پر عمل کرنے والے کو اور ہر زبان کے بولنے والے کو اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنی زبان پر اپنے کلچر پر اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ چل سکتے ہیں جب فینڈمنٹل رائٹس کے حساب سے پورے ہندوستان کے اندر آزادی ہے تو پھر یہ طاقتیں کیوں مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہیں ابھی قریب میں ابھی چار پانچ دن کی بات ہے ایک فلم آیا ہے اس فلم کے اندر مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف بتایا گیا اور بھی ایسی بہت ساری فلمیں بتائی گئیں جس کے اندر بغل میں جانی ماز رکھ کر ہاتھ میں تذبیر رکھ کر اوپر سر پر ٹوپی پہنا کر اور پگڑی باندھ کر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ مکمل طور پر مسلمانوں کو دہشتگرد بتانے کی جو سازش ہو رہی ہے یہی کچھ سازشیں اسکولوں کے اندر لانے کی جو کوشش ہوئی ہے اور یہ خطک و کامیاب ہوئے ہیں ہم آج ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی مضمت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ فیصلہ بلکل سمیدھان کے خلاف ہے یہ فیصلہ بلکل کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے خلاف ہے آرٹیکل نائنٹین آرٹیکل ٹونٹی فائی کے خلاف ہے اگر آرٹیکل نائنٹین اور ٹونٹی فائی کو دیکھا جائے تو سمیدھان جو ہمارا ہمیں مکمل طور پر ہندوستان میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو حق دیتا ہے وہ حق تلفی آج ہمارے کرناٹک کے ہائی کوٹ نے ہم سے کی ہے ہمی یہ لگا کہ کرناٹک کے ہائی کوٹ نے ججمنٹ دیا ہے جسٹس نہیں کیا ہے اس لیے ہم لوگ آخری وقت تک جو ہمارا حق ہے اسے حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہمارے اکابرین کی طرف سے آئے گا اس کا بھرپور ہم لوگ ساتھ دیں گے اور اکابرین کے ساتھ شانہ بشانہ ہم لوگ کھڑے ہو کر انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم کام کریں گے